رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں گناہوں کی بخشیش ہوتی ہے روزداروں کی مقفرت کا سامان ہوتا ہے ماہ رمضان کی بے پناہ فضیلت ہے یہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ ہے جنت یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جب مومن بندوں کو رزق میں اضافہ ہوتا ہے رمضان ایسا مہینہ ہے اور اس کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پرستی ہے اس مہینے کے درمیانی حصے مقفرت کے سبب ہیں اور آخری حصے میں دوزک کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے یہ گناہوں سے مقفرت اور آتش جنت سے آزادی کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزداروں کے موکی پو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے حضرت سہل بن سعد رضی نے اتھ روایت ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں آج دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے اس دروازے سے وہی جائیں گے جو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں روزداروں کے نزدیک ماہ سیام بہت ہی قیمتی مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومنین روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں اور رحمت و برکت کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں بٹو ہوتے ہیں روزے کی حالت میں کی گئی دعا پروردکار رد نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین پر ماہ رمضان کے بہتر اور منافقین پر ماہ رمضان سے سخت کوئی مہینہ سایا فغر نہیں ہوتا آپ نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اللہ پاک اس مہمے تمہاری طرف توجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں خطاؤں کو بخش دیتے ہیں اور دعاوں کو قبول فرماتے ہیں ماہ سیام میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورے بقرے میں آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کی تم سے پہلے والوں پر تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ لہٰذا زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشکول رہیں نماز روزہ کریں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا نہ صرف آپ کو دوزکیات سے بچائے گا بلکہ آپ کی ابھی موجودہ زندگی سہت میں بھی صدھار لائے گا اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن والی جی جڑ گئے ہیں جو کی سینئر فیزیشن ہے ڈاکٹر محسن صاحب بہت خیر مقدم ہے آپ کا اور آپ سے سب سے پہلے ہم یہی جانا چاہیں گے کہ خدا کی عبادت کا یہ مہینہ ہے اور پورے مہینے ہم خدا کی عبادت میں مشکول رہتے ہیں اور روزے رکھنے سے ہمیں دیکھیں سواب تو ملتا ہی ہے لیکن آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اسے کس طرح سے سمجھیں جی آپ نے تو ایک مفتی کی طرح ساری رمضان کے فضائل بتا دیا میڈیکل کے فضائل میں بتاتا ہوں تو دیکھیں روزہ جو ہے نا وہ اس کا مقصد بھوکا رکھنا بلکل نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سا بجنا چاہیے اور بہت سے لوگ ہمت توڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم بھوکا کیسا رہا جائے گا کیسے ہوگا نہیں یہ اس کو تو طاقت دینے کا مہینہ کہنا چاہیے جب آپ کہہ رہے گمپاری کا مہینہ ہے گناہوں سے آزادی کا مہینہ اچھی اچھی بات ہے تو صحت کے لیے بھی یہ مہینہ افضل ترین مہینہ ہوگا اور آج تو کل تو انٹرمیٹن فاسٹنگ کی بات چلے اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی زور دیکھی یہ کہا تھا کہ یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے یہ زیادہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے یہ کم کھانے کا مہینہ ہے اور کم کھائیں گے تو ہمارا بدن جو ہے وہ صحت مل رہے گا یہ اس کا میسیج ہے اور دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے یہ اس کا دوسرا میسیج ہے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب مہینہ ہے اس میں ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں اگر بھوکے رہتے ہیں تو اور ہم کو جو ہے بہت سی چیزیں جس میں سوشل چیزیں بھی آتی ہیں جیسے سج بولنے کی پریکٹس کرنا چھوٹنا بولنا اور اپنے بدن کی حفاظت کرنا نہ آنکھ سے کسی کو نہیں گھرنا ہر پورے مطلب پوری باڈی کی یہ مشخ ہے کہ رمضان میں ہم کیسے گیارہ مہینے ہم باقی رہیں گیارہ مہینے کیس طرح ہمارا کنڈکٹ ہو اس کی پریکٹس ہم رمضان میں کرتے ہیں میڈیکل کی کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے بھی موش کا اور مو کی اسمیل کا ذکر کیا جو ہمارے مو میں جو اگر ہم نہیں کھاتے ہیں تو مو کا آٹومیٹک کلنزنگ ہوتی ہے اور جو ڈکے ہوتا ہے وہ جاتا ہے دانت اگر کم چلاتے ہیں تو دانتوں کی جو ڈینٹین ہے اس کی شائننگ بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے اورل ہائیجین کو ٹھیک رکھنے کا بہترین مہینہ ہے کم کھائیں گے ایسی ڈیٹی نہیں بنے گی زیادہ ایسیڈ نہیں بنے گا تو یہ پیٹ کے لیے گیس کے لیے وہ سپرفیشلی میں بتا رہا ہوں بہت عجیب غریب مہینہ ہے جن لوگوں کو ڈیٹیبل باویل سینڈروم ٹائپ کی بیماریاں گیسٹک موٹیلیٹی کی بیماریاں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی عجیب و غریب مہینہ ہے اور اس میں ہم نیچرل انسولین سیکریشن کے لیے باڈی کو موٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ایک گیپ کے بعد کھاتے ہیں تو باڈی کو اچھا اسٹیموریس ملتا ہے اور اسے نیچرل انسولین تو ڈائیبیٹیس کے لیے بھی ہی ہیپی منت ہے یہ تو ابھی بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے انوائیرنٹل فیکٹرز ہیں جس میں کھانا بھی ایک ہے اگر ہم اس کی کھانے کی کو صدار لیں تو ڈائیبیٹیس ہونے سے پہلے ہی ڈائیبیٹیس کے جو چنجز انسولین ریلیٹیڈ ہوتے وہ کم ہو جاتے ہیں ڈاکٹر باربرا نے یہ ریسرچ کی ہے اور راتی میں نے پڑھا تو بڑی عجیب و غریب ریسرچ تھی اور اس کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہے اس میں ایکسٹرہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ترابی کی اس میں ہمارے گھٹنوں کی کمر کی پوری باڈی کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈسیپلین کی عادت ڈالنی ہوتی ہے اور وہ ڈسیپلین جو ہے سونے اٹھنے کا بھی ہوتا ہے اور سونے اٹھنے کے ڈسیپلین میں پوری باڈی کی آج کل تو ضرورت ہی ہے ہم جلدی سویں اور جلدی اٹھیں لیکن بچے تو کچھ سورتے ہیں کہ ہم سہری کھا کے ہی سویں گے وہ بھی اچھا نہیں ہے تھوڑا نید لے لینی چاہیے سہری سے پہلے اور اپنی باڈی کو ریگلیٹ کرنا ہے جو لوگ ہم جیسے کام پہ جاتے ہیں صبح سو نہیں سکتے بہت سے لوگ دوپہر تک سو جاتے ہیں وہ رمضان کا جو ہے وہ وہ چیز نہیں آئے گی رمضان کی جو تاثیر ہے وہ نہیں آئے گی آپ کو احسان نہیں کر رہے ہیں خدا پہ کہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو آپ سو رہے کام نہیں کر رہے اینڈ رہے پڑے ہوئے تو یہ رمضان کا ٹھیم نہیں ہے رمضان کا ٹھیم جو یہ ہے کہ آپ بھوک کو سمجھئے بھوک کیا ہے اس کو برداشت کر کے دیکھئے اور ایک غریب کی بھوک کو دیکھئے اور اس کو لیے کچھ انتظام کریے اپنی آمدنی میں سے زکاة بھی دیجئے اور اس بھوک کی وجہ سے کتنے لوگ آج ہم تو روتے ہیں کہ یہ کہاں فیلسطین جیسی جگہوں پر جو ہو رہا ہے تو وہ بھوک اور پیاس اور بہت بڑی آفت اس کے لیے دعا کیجئے تو رمضان کے مہینے میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ بھی قبول لٹی ہیں زیادہ اور اس کے لیے میں میڈیکلی بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری باڈی کو جو ہے ایک ریدم پر لانے کا مہینہ ہے پوری باڈی کو ہم ریگلیٹ کر کے جو ہم کھاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اچھے نتائج ہوتے ہیں اور بہت فائدے ہوتے ہیں روزے کے دماغ کے اوپر بھی بہت فائدے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو غصہ نہیں لگتا ہے جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ لگ تو نہیں رہا ہے تو نہیں ایسے نہیں یہ برین کو جو ٹریننگ ہوتی ہے کھانا نہ کھاتے وقت جو بلڈ گلوکوز کی فلچویشنز ہوتے ہیں اس سے بہت اچھی برین کو ٹریننگ ہوتی ہے اور میموری کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں اپنے غصے کو قابو کرنا بھی ایک اس کا جز ہے اہم جز ہے رمضان کے مہینے کا تو میں بار بار ان چیزوں کی طرح اشارہ کر رہا ہوں جو آؤٹ آف تا باکس ہیں جس کی بات لوگ کم کرتے ہیں اور سہری اور افتار میں جو ہے ایک انٹرول ہوتا ہے بیشمی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سہری کے بعد افتار تک کھاتے ہی رہتے ہیں مطلب سہری افتار کے بعد سے سہری تک کھاتے ہی رہتے ہیں اس کو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ اوورال اس مہینے میں ہمیں کم کھانے کی پریکٹس کرنی ہے اور دوسروں کو بہت زیادہ کھلانی کی پریکٹس کرنی ہے جو غریب ہیں جو عزیز ہیں جو پڑوسی ہیں جو لیس ٹیزرونگ لوگ ہیں جن کی اتنی عمدنی نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا کھا سکے ہیں گیارہ مہینے ان کو اس مہینے میں اچھے سے کھانا بھیجوانا افتاری بھیجوانا ان کی دیکھرے کرنا ان کا خیال لکھنا کیونکہ یہ سب بہت ضروری چیز ہے جب ہم 12-13 گھنٹے کے بعد افتار کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کھانا چاہیے کئی بار اکثر لوگ بہت زیادہ ہیلڈی فوڈ نہیں کھاتے ہیں کافی فرائیڈ یا پھر بہت میٹھا کھانا کھاتے ہیں افتار میں ہم اکثر دیکھتے ہیں تو ایسے میں ہمیں کیا ایسا لینا چاہیے افتار میں تاکہ ہمارا جو روزہ ہے اس کا فائدہ ابھی ہماری صحت کو پہنچے ہمارا جو میڈیکلی تو میں تو یہی کہتا ہوں جو آپ روز کھاتے ہیں وہ ہی کھائیے آپ افتار میں وہ کھائیے جو آپ ناشتے میں کھاتے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ آپ 25 چیزیں بنا کے رکھ لیجئے اور جو آپ کبھی نہیں کھاتے جس کی آپ کو عادت نہیں ہے آپ کے پیت کو ہارڈ ہوں وہ ٹھیک ہے فروٹ چار اس طرح کی چیزیں جن کو ڈائیویٹیز نہیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں سوفٹ چیزیں کھانی چاہیے افتار کے بعد جیسے کہ کھیر ہے اور کھل ہیں جوس لے سکتے ہیں پانی لے سکتے ہیں ناریل پانی لے سکتے ہیں کھجور لے سکتے ہیں یہ سب چیزیں مہترائج ہیں اور افتار تو ایک نمک کا ڈلہ چاچنے سے بھی ہو جاتا ہے گریب کا تو افتار کے لیے کوئی لباسمات کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ مرغن کھالے اور وہ سب جس کو لوگوں نے ٹریڈیشن سا بنا لیا افتار پارٹی کے نام پہ ایسا کہیں نہیں ہے وہ ہم کو میں نے بار بار بتاتا ہوں یہ بات کہ دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے تو آپ اچھی زیافت کیجئے دوسروں کے لیے کیجئے آپ خود اس سے بچئے اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیے کہ تاکہ بہت زیادہ مرغن کھالے نہ کھائیں بہت سے لوگوں کو میں لیکھتا ہوں رمضان کے بعد ایت کے بعد ہارٹ اٹیکس اور اسٹروک بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ ہم سادہ کھانا کھائیں اور میں نے رمضان میں بہت اچھا ایک فارمولا ایکسپریئنس کیا کہ جو آپ بریکفاسٹ میں کھاتے ہیں وہ سہری میں کھا لیجے وہ آپ کا پریپونڈ بریکفاسٹ ہو گیا اور جو آپ دینر میں کھاتے ہیں وہ افتار میں کھا لیجے اور ختم کر لیجے اس کو تو آپ کا ایک میل میل مست ہو جائے گا لنچ کا جو آپ کھاتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو ایک خیل دی روٹی کی طرف پیت بھی اس کو ایڈیپٹ کرے گا کوئی نئی چیز اس میں زیادہ وہ ہم جب چھوٹے تھے تو رمضان کا انتظار کرتے تھے دودھ جلیوی کھائیں گے اور سہری میں بڑا اچھا دودھ ہوتا تھا جلیوی ہوتی تھی لیکن اب وہ اصلی گھی کی جلیویاں کہاں ہیں اب تو سوتھے نہیں مل جائے تو کچھ ایسا مل جائے سہری میں کھانے کے لیے سہری میں ایسا کھانا کھانا چاہیے جس سے پیاس نہ لگے جسے چائے اور دودھ پینا کوئی برا نہیں ہے جوس پینا کوئی برا نہیں ہے اور رمضان میں تو دو تین روزوں کے بعد سب چرے کی عادت پڑ جاتی ہے اور آپ کو پیاس بھی نہیں لگتی ہے اور باڑی ایکلیمیٹائز ہو جاتی ہے تو میرے کہنے کے مطلب یہ زیادہ مسالے دار کھانا زیادہ چھکنائر والا کھانا زیادہ مرقن کھانا اور زیادہ گرم کھانا اور یہ بہت ساری چیزیں جیسے ریگ میٹ ہے کواب ہے اور تلی ہوئی چیزیں ہیں پکوڑیاں بنا لیتے ہیں لوگ حضم ہو یا نہ ہو اور کھاتے رہتے ہیں اس کو اور پھر دست آتے ان کو حضم نہیں ہوتا ہے ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے جس کے آپ کے پیٹ کو عادت نہیں ہے تو بہتی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کبھی کبھی پیٹ قبول نہیں کرتا ہے تو ایسی کوئی ہارڈ چیز نہیں کھانا چاہیے اور دیکھیں پانی اس میں پینا نہیں ہے تو روزے کی حالت میں تو ایسی حالت میں آپ کو بہت احتیاط کر کے کھانا کھانا چاہیے جس سے پیاس نہ لگے طاقت کی کوئی ایسی چیز نہیں کھائیے جس سے خوشکی ہو لوگ قہوہ زفران کی چاہے یہ سب پیتے ہیں تو ابھی تو جاڑا نہیں ہے زیادہ اس کو ایسی کوئی وائٹ کرنا چاہیے مو سکتا ہے اور کم کھانا اس کا گولڈن ورڈ ہے رمضان کے مہینے کا اور جیسے میں نے پیچھے پروگرام میں بٹایا تھا ورلڈ فاسٹنگ ہے ایتنگ نہیں ہے فاسٹنگ کا مطلب کھرے نہ ہوتا ہے کم کھانا ہوتا ہے اور ایتنگ کے لیے بھی ہیں آیات قرآن میں کھایے پیجے اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں تصرف نہ کیجے تو ہر چیز میں اسلام نے بیلنس بتایا ہے اور یہ لوگ بہت 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 اچھی بات یہ بہت بہت عزت سے بہت 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 سپرائز سے دیکھتے بہت بہت کھانا کھائے روزہ رکھتے ہیں یہ بہت عجیب و غریب بات ہے ہمارے اس کی روزہ کی تو اس کے لیے ان کو جو ہے ان کے اس گمان میں ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو شکھو کیا رہے یہ تو بہت کھاتے ہیں روزہ رکھنے کے بات یہ بہت ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو گریب کو ملتی نہیں ہے تو یہ ہم کو اچھا مہینہ ہے سج گولے کی پریکٹس کرنے کا سکریٹر چھوڑنا چاہے تو اس کو چھوڑنے کا اور بھی کوئی نشہ کو چھوڑنے کا تو یہ بہت ہی چوہویز گھنٹے کا ڈسیپلن ہے اور اس میں نماز کی دفعہ ہے اور ثواب بھی اپنی جیسے بتایا پڑھا دیا جاتا ہے عبادت کا اور اس میں یہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کا بہترین مہینہ ہے تو اس کو ہم جب تک اپنے پیٹ کو خالی نہیں رکھیں گے تو میری بار بار اس پہ میں زور دے رہا ہوں کہ رمضان میں بھوکہ رہنے کی پریکٹس کیجئے زیادہ کم کھائیے اور ایکسرسائز اگر آپ کرتے ہیں اس کو من چھوڑیے حساب روزہ ہے کیسے کریں گے ایکسرسائز وہ ایکسرسائز چھوڑنے میں ڈی کنڈیشنگ ہو جاتی بڈی کی تو جو بھی ایکسرسائز کرتے ہوں کیجئے روزے میں چھوڑا سکت ڈاکٹر والی اکسر کسی کوئی بیماری سے پیڑت ہوتا ہے تو منع کرتے ہیں ڈاکٹرز اسے روزہ رکھنے کے لئے لیکن پھر بھی لوگوں کا عقیدہ اتنا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں یہاں پر یہ کہاں تک صحیح ہے آپ کو کیا لگتا ہے کن ایسی ڈیزیز ہیں اور آپ کا ڈاکٹر بھی کہتا ہے سمجھ ڈاکٹر ہے کہتا ہے آپ کے بڑے بزرگ کہتے ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے اس کو قضا کرنا چھوڑنا نہیں چھوڑنا اور اس میں کوئی وہ نہیں کسی سے کمپیٹیشن کے دیکھو میں بیمار ہوں پیر بھی روزہ رکھرہ ہوں بہت بات کرتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز ہے ہم کو کسی روزہ رکھیں گے شگر لو جائے گی میں نے کئی دن تک اپنی شگر اس بار بھی منیٹر کر کے دیکھی it never fell below 160 ایک ایک hormون نکلتا ہے بڑی میں سے جب آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں بلو پگون وہ دیور میں سے شکر کو نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر آپ اپنی شگر کی دوائی کا time ڈاکٹر سے پوچھ کیسا رکھیں جب body کو اس کی ضرورت ہو جیسے رات کے کھانے کے بعد نہ کھائیں اور سہری کے بات کھا سکتے تو اس طرح سے آپ اگر انسولین پہیں تو انسولین کی دوس تھوڑا سکتے ڈاکٹر سے پوچھ کے اپنے تو یہ ڈایبیٹیز اور بلڈ پیشر کا بھی لوگ کہتے ہمیں تو دوا کھانی ہے جناب ہم روزہ کیسے رکھیں تو نہیں دوا کھائیے سہری افتار میں جو سوپر شام کی دوا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیجے زیادہ تر دوائیں سوپر شام کی ہوتی ہے تو اس کو سہری اور افتار میں ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے اور رمضان سے پہلے اپنی تلتی پناہ دینا چاہیے کون دوا ہم سہری میں کون دوا افتار میں کھائیں گے بہت ہی ڈسٹیپلین ہے اور اچھی بات ہے روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا میں دوکٹر کہہ رہا ہوں روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کی سہت کو لے گا سہت